اس روز بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور یہ تب کی بات تھی جب معیز باقاعدہ اور بازارتہ طور پر اسے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا ولی ان دونوں سے کافی دور ایک میز پر بیٹھا تھا مگر جن نکاحوں سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی میز پر سے اٹھے گا اور دندناتا ہوا سیدھا اس کے سر پر آکھڑا ہوگا اور اس پر حق جتائے گا کوئی سین کریئٹ کرے گا وہ کھانے اور اپنے ساتھ آئے افراد سب کو نظر انداز کیے کافی دیر فارہ اور معیز کے میز کی طرف دیکھتا رہا بہت غصے سے یوں جیسے اگلے ہی پل وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جائے گا اس نے اسے میز پر سے یک دم ہی اٹھتے دیکھا تو اپنی تمام تر بہادری کے باوجود لوگوں میں تماشا بننے کی خیال سے حراسہ ہو گئی مگر وہ ان کی میز کی طرف آنے کے وجہے نہای تیز رفتاری سے چلتا ریسٹوران سے باہر نکل گیا تھا اسے ریسٹوران سے جاتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اس پر اس سوچ نے اسے بہت سکون پہنچایا تھا کہ وہ ولی کے سامنے بہت اچھی طرح یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ کسی کو اپنے زندگی میں اگر وہ خوشی اور اضابندی سے شامل کرے گی تو وہ ولی صحب خان نہیں موئیز جمل ہوگا تجمب المامو کے فون کا سن کر اسے کئی گھنٹوں بعد جا کر یہ یاد آیا کہ کل اسے موئیز کو فون کرنا تھا اس کی ناراض کی دور کرنی تھی اور اسے اعتماد میں لینا تھا کل رات سے صبح ابھی تک ابھی جب تک کہ ولی نے تجمب المامو کے فون کا ذکر نہیں کیا تھا فون کرنے والی بات تو دور اسے تو سرے سے موئیز ہی یاد نہیں آیا تھا اور یہ کیسی حیرت کی بات تھی موئیز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹی میٹم دیا تھا اور وہ شام اور رات سب گزار کر اگلی صبح بلکہ دبہر کر چکی تھی گھڑی ساڑے بارہ بجا رہی تھی اور وہ بجائی یہ سوچنے کے کہ موئیز اس سے کتنا ناراض شدید ناراض ہو گیا ہوگا یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک یقینا آگا جان نہا چکے ہوں گے اس پار ان کے کمرے تک جب وہ آئی تو گل خان سے یہ تصدیق کر لینے کے بعد کہ وہ نہا چکے ہیں اپنے کمرے میں موجود ہیں اور بالکل اکیلے ہیں تشریف لائیے ڈاکٹر فارا بہروز کان وہ سے دیکھ کر بھرپور اور شرارتی انداز میں مسکرائے بہت طویل اور پرانی بیماری کے سبب ان کے حد درجہ کمزور اور پلاہٹیں لیے چہرے پر یک دم ہی جیسے کئی چراغ جل اٹھے تھے صرف اس کا چہرہ بھی کسی کو ایسی خوشی فراہم کر سکتا ہے انہوں نے سفید کرتا شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کا خوب موٹا سویڈر پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھوں اور سینے کے گرد پھیلا رکھی تھی ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑے محسوس ہو رہے تھے ان کی کٹنگ ہو چکی تھی سفید داڑی جو صبح تک کچھ بے ترتیب سی نظر آ رہی تھی خد بننے کے بعد چہرے پر سجی چہرے کی نورانی چمک بڑھا رہی تھی انہوں نے آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر اکپار بھی ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنی طرف اتنا بغور دیکھتا پا کر شرارتی انداز میں بولے لگ رہا ہوں نا ہینڈسم وہ بے اختیار مسکرائی تم نے مجھے بہت دیر میں دیکھا بچے اب تو یہ کھنڈرات بچے ہیں تیس چالیس سال پہلے دیکھتی تو کہتی ہیں آگا جان آپ کے آگے ہالی ووڈ کا ہر ڈیشنگ ہینڈسم ہیرو پانی بھرتا نظر آتا ہے وہ کھل کھلا کر ہنس دی بیٹ پر ان کے پاس آ کر بیٹ کی آج انہوں نے اسے بیٹ پر نہیں بلایا تھا وہ از خود وہاں آئی تھی انہوں نے اس کے شانوں کے گرد محبت سے بازو پھیلا کر اپنے گرم شال اس کے کندوں پر ڈال دی کیا ٹائم ہو گیا ہے انہوں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی ایک بجنے میں بیس منٹ ہیں ابھی بہت ٹائم ہے انہوں نے جیسے خود کلامی کی پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ناشتہ دیر سے کیا ہے نا میں نے زرمینہ سے کہا تھا ڈھائی تین بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا چلو تب تک میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھا کر لی آتا ہوں خاص جگہ اس نے تاجب سے انہیں دیکھا ہاں ایک بہت خاص جگہ ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے صرف تمہارے لیے نہیں روحی کے لیے بھی بہرعوز کا نام چاہو تو شامل کر لو جب میں نے اسے بنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا مگر جب وہ بننا اور سجنہ شروع ہوئی تب وہ ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا وہ ایک پل کے لیے کچھ اداس ہوئے پھر فوراں ہی اپنی کیفیت پر کابو پاتے اس سے کہنے لگے چلو جلدی سے چلتے ہیں ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اور اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا ہوا ورنہ اتبار کے در ملنے اور خیریت پوچھنے آنے والوں کا رشی لگا رہتا ہے اس کے گر سے ہاتھ ہٹا کر وہ فوراں بیٹھ سے اٹنے لگے بہت پرجوش اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے آپ سے چلا نہیں جائے گا آگا جان ابھی آپ آرام کریں میں بعد میں دیکھ لوں گی جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں مجھ سے چل لیا جائے گا بیٹا تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میں خود تمہیں وہاں لے گا جاؤں اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنوائی ایک ایک چیز تمہیں خود دکھاؤں آگا جان زیادہ چلنا اور تھکنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں پھر کبھی میں تمہارے سہارے چل لوں گا فارا زیادہ دور زیادہ دور تھوڑی جانا ہے یہ جو میرے کمرے کا یہ دوسرا دروازہ ہے یہ ادھر جھیل کے پاس کھلتا ہے وہاں سے بس چند قدموں کا فاصلہ ہے یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بنائے رکھتا ہے ایسے برے حالات بھی نہیں ہے میں چل پھر سکتا ہوں وہ اس کا جملہ کاٹ کر بہت اجلت میں بولے ان کے بھوڑے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور ایکسائٹمنٹ تھی مگر وہ پھر بھی متعمل سی تھی اچھا مجھے ویل چیئر پر لے چرو انہوں نے اس کا تعمل اور ہچکچاہت دیکھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا فارا یہ میری بہت سالوں پرانے خواہش تھی میرے زندگی کی سب سے بڑی عرضو میرے بحروز کی فیملی میرے گھر آباد ہو سکے میں نے تم لوگ کے لئے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورشن بنوایا تھا تمہیں یاد ہے بحروز مجھ سے آخرے بار مل کر کیا کہہ کر گیا تھا وہ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لئے تم لوگ کو الگ رہنے کی عادت تھی اس لئے میں نے اسی روز ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا تھا بحروز اسی رات ہمیں چھوڑ گیا تھا مگر مجھے تمہارے عربے روحی کے لئے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا سو اس کی تعمیر فوراں کروائی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی فارا کہ تم اور روحی یہاں آ کر آباد ہو جاؤ میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے بس اتنے سے خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لئے بنوایا وہ خود لے جا کر تمہیں دکھا سکوں تمہیں ان کمروں رہداریوں اور دالانوں میں چلتا پھرتا دیکھ کر اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا سکوں فارا میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے اگادگار لمحہ ہوگا فارا مجھے بس اتنی سی خوشی دے دیو بیٹا بس اتنی سی خوشی وہ اب مزید کیا کہہ سکتی تھی انہوں نے اسے کسی اعتراض اور انکار کے قابل ہی نہیں رکھا تھا وہ آنکھوں میں آس اور امید لیے اسے دیکھ رہے تھے وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویلچیر کھسکا کر ان کے پاس لی آئی ان کے چہرے پر بے ساختہ ہی خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر خود ہی کھڑے ہو کر ویلچیر پر بیٹھ کے وہ ویلچیر پر صحیح سے بیٹھ کے اور اس نے ان کی چادر اچھی طرح ان کی گجل پیٹ دی پھر ابھی وہ ویلچیر چلانا شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں کارڈلیس لیے ایک ملازم اندر آیا آپ کا فون ہے معدب سے انداز میں اسے کارڈلیس تھما کر وہ فوراں باہر چلا گیا تھا ہیلو ذہن میں اندازے قائم کرتے ہی کہ یہ کارڈلیس کانسل لگایا فارہ تم میرے کہنے کے باوجود گھر واپس کیوں نہیں گئی رات پاپا نے فون کیا تو اس بتمیز اور بےہودہ انسان نے ان کی تم سے بات نہیں کروائی پھپو کتنی ناراض ہیں تم سے کچھ احساس ہے تمہیں اور میں یہاں اپنے دس مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے بری طرح پریشان اور ڈسٹرب ہوں تم مجھے سچ بتاؤ فارہ کیا تم کسی دباؤ میں ہو کیا وہ تمہیں زور زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لائیا ہے ہم اتنے بے اختیار اور لاچار نہیں ہے فارہ کوئی اندھیر نہیں مچی جو وہ تمہیں ڈرا دھمکا سکے تم مجھے صرف ایک ہاں بولو میں نے اپنے دوست ایس پی یاسین لگاری سے ساری بات کل رات ہی کر لی تھی ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور میں ہوگی میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نبٹ چکا ہوتا کوشش کر رہا ہوں کہ آج یا کل واپس آجوں تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دو دے دو وہ پھر سلام دعا اور خیر ہو آفیت کے بغیر ایک دم شروع ہو چکا تھا وہ بہت غصے میں بھی تھا اور اس کے لئے فکر مند اور پریشان بھی اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور لہجے سے آیا تھے اس نے سامنے ویلچیر ور بیٹھے آگا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے جھنجلاتے متفقر معیز کو سنا معیز اس کا دوست تھا وہ اس کا پروپوزل بھی قبول کر چکے تھی اور وہ اس کے لئے اہم بھی تھا مگر سامنے وہ بوڑا شخص جو ویلچیر ور بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اسے احساس ہوا وہ اس کے لئے معیز سے زیادہ اہم ہے مجھے تجمل مامو کے فون کا میسیج مل گیا تھا رات میں سو چکی تھی اس لئے ان سے بات نہ کر سکی آج ضرور ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی اور آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اچھا میں اس رقم تھوڑی مصروف ہوں ہم بعد میں بات کریں گے اللہ حافظ آگا جان اسے یہ اشارہ کرتے ہی رہ گئے تھے کہ وہ آرام اور اعتمان سے کسی جلدی اور اجلت کے بغیر فون پر بات کر لے مگر ان کے اشاروں کو نظر انداز کرتی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکی تھی بیٹا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جانے کی تم آرام سے بات کر لیتی ہیں کس کا فون تھا تمہارا موڑ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا انہوں نے فکر بندی سے اسے دیکھا موئیس کا اسے لگ رہا ہے ولی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لائیا ہے آگا جان ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں میں اپنے سگے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرائیہ دھمکایا ہے یا اغوا کیا گیا ہے وہ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کیا کرتی تھی مگر اس وقت موئیس کا فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں اُبھر رہی تھی وہ اسے ایک آگا جان سے کہہ اٹھی تھی آگا جان کے خوشیوں بھرے چہرے پر اس کے سوالیں اداسیاں بکھیر دیں اسے کوئی جواب دینے کے بجائے باہر نکلنے پر گھاس کا ایک قطع نظر آیا اور ایک مسنوعی جھیل بھی جو بہت خوبصورت تھی اور جہاں وہ جھیل ختم ہو رہی تھی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شاہکار اس گھر کا وہ پورشن جو آگا جانی ان لوگ کے لیے آج سے چھ برس قبل تعمیر کروایا تھا اس پورشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا گیٹ کھولو اس نے ویلڈ چیئر وہاں لاکر روکی تو آگا جان اس سے بولے اس نے کنڈی کھولی اور ان کی ویلڈ چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے موڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے ہیں پھارا اس ایک پل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے اب اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا وہ بہت عجیب قیفیات میں گھری خاموشی سے ویلڈ چیئر چلاتے اندر جانے لگی تب آگا جان ہی کی چھے برس قبل کی ایک آواز اس کی سماتوں میں گنجی میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا میں نے تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے زد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی میں آلہ ظرف نہ تھا تم آلہ ظرف ہو جاؤ مجھے معاف کر دو تمام زیادتیں کو بھلا کر اپنے گھر چلی چلو تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا تم وہاں چلو گی تم میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی اسے یک بار گی چھے سال پہلے کی وہ سب لمحی یاد آئے جب جب وہ اسے اور ممی کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے بیٹا تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہیں انہیں سمجھاؤ ان سے کہو آگا جان کو ماف کر دیں تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے ممی سے کہو اپنے گھر کو آباد کریں انہوں نے چھے برس قبل بھرائی ہوئی آواز میں بڑی شکستگی رنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فارا سے کہا تھا ابھی تم بہت غصے میں ہو مجھ سے سخت خفا بھی ہو روحی بیٹا میں پھر آنگا تمہارا گھر تمہاری اور فارا کی رہا دیکھ رہا ہے وہ عجیب کھوے کھوے الجھے بکھر انداز میں اس خوبصورت جگہ کے درو دیبار کو دیکھ رہی تھی وہ پورا حصہ خاموش اور غیرہ بات تھا مگر وہاں کے لون کی خوشنما حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھ بھال اور صفائی ستھائی کروائی جاتی ہے لون کے سامنے دو سٹیپس تھے پھر لکڑی کا مضبوط اور خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا اس نے ویلچیئر اوپر چڑھا لی وہ تب تک سکون سے ٹیک لیے کھڑے رہے پھر انہیں دوبارہ ویلچیئر پر بٹھا کر وہ اندر لے آئی یہ ڈرائنگ روم ہے یہ ٹی وی لاؤنج یہ کچن یہ اس کی ممی کا بیٹ روم یہ فارا کا کبرہ اور یہ فارا کا سٹیڈی روم اس کے لیے بنے سٹیڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل کمپیوٹر بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا کمپیوٹر کور سے دھکا ہوا تھا اور بک شیلف میں سب ہی میڈیکل سائنس کی دھیر ساری کتابیں سٹیڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے کئی آزار ہڈیوں وغیرہ سے متعلق رنگین ڈائیاغرامز چارٹس وغیرہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل کسی طالب انگیس ٹیڈی ہے میڈیکل کی وہ طالبہ ڈاکٹر بن بھی گئی اور یہ ویران سٹیڈی اس انتظار میں ہی رہی کہ اس کی مالکن یہاں آکر بیٹھے گی پڑھے گی اسے آباد کرے گی سب جگہیں فرنشت تھیں سب جگہ کالین پردے اور دیگر سارا سامان موجود تھا یہاں تک کہ کچن بھی پورا سیٹ تھا سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آگئی وہ ویلچیر پر بیٹھے تھے وہ ان کے برابر صوفے پر رات میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا تھا وہ آئسکی سے بولے وہ پہلے بھی خواب میں کئی بار نظر آیا مگر بجھا ہوا اداس اداس لیکن کل وہ بہت خوش لگ رہا تھا وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کر کارپٹ پر بیٹھ گی اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے اور وہ آنکھوں میں حیرت لی انہیں دیکھ رہی تھی فارا ابھی تو مجھ سے اپنی زندگی کے نارمل نہ ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی بات یہ ہے بیٹا کہ اپنے بچوں کے زندگیوں کو ابنورمل بنانے میں انہیں آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصوروار ہوتے ہیں ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادھی اور نارمل ہو سکتی تھی اگر میں بہروز کی پسند کو قبول کر لینے کو اپنی انہ کا مسئلہ نہ بناتا کوئی قیامت تو نہ آ جاتی اگر میں اس کی خود بخوشی وہاں شادی کروا دیتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا میں انہ پرست زدی میں نے کہا میں تمہیں جائیدات سے آ کرتا ہوں اپنے زندگی سے بے دخل کرتا ہوں میرا صرف ایک بیٹا ہے سوہیب تم سے میں اپنا ہر رشتہ توڑا ہوں اپنی زندگی میں کبھی مجھے اپنی شکل میں دکھانا تو وہ میرے پاس سے اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں واقعی کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائی میں نے صرف اسی پر اتفا نہ کیا بلکہ زد میں آ کر اور فوراں ہی صحیب کی وہاں شادی کروا دی جہاں بہروز منگنی توڑ کر گیا تھا حالانکہ وہ اپنی ایک پلاس فیلو کو پسند کرتا تھا لیکن وہ صحیب ہم دونوں باپ بیٹے کی طرح زدی اور اناپرست نہیں تھا زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پسند کوئی خواہش ہے یہ مجھے جتائے بغیر بھائی جس لڑکی سے منگنی توڑ کر گیا تھا اس نے میرے کہنے پر اپنی اسی کزن سے شادی کر لی روحی اگر آج تک مجھ سے خواہ ہے بد گمان ہے تو شاید اس میں اس کا اتنا قصور بھی نہیں میں نے اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ شاید تب تک وہ اپنے دل کے دروازے مجھ پر بند کر چکی تھی وہ آنکھوں میں نمیلی آہستہ آہستہ بول رہے تھے اس نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت برا سمجھا تھا لیکن آج جب وہ خود اپنی برائیاں اور غلطیاں قبول کر رہے تھے تب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے کہے آپ اتنے غلط نہیں جتنا خود کو کہہ رہے ہیں آپ اتنے برے ہرگز نہیں جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سب ہمام باپ اولاد سے فرما برداری کی توقع کرتے ہیں ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں